بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی فوج میں نرسوں اور ماہرین نفسیات کی ایسی ٹیم تیار کی جائے گی جو خودکشی کرنے کا ارادہ رکھنے والے فوجوں کا علاج کر سکے اسرائیلی فوجیوں کا علاج کرنے کے لیے ماہرین نفسیات کی ٹیم تیار کرنے پر تحقید کی گئی ہے حماس کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے اطلاع دی ہے کہ حماس فورسن نے توفان الاکسا آپریشن کے دوران مجاہدین کے ذریعے حاصل کی گئی دستاویدات کا بغور جائدہ لینے کے بعد سہونی حکومت کے جسوسوں کو ایک گروہ کو پکڑنے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے حماس کے سیکیورٹی اہلکاروں نے گزشتہ دو دن میں غزہ کی پٹی میں غاصید اسرائیلی حکومت کے دوستوں کرائے کے متعدد ایجنٹوں کو پکڑا ہے ان جسوسوں کو توفان الاکسا آپریشن کے دوران ماضی میں سہونی غاصب حکومت کے ساتھ توابن کرنے والے تمام افراد کے ناموں پر مشتمل خطرناک معلومات اور دستاویدات فلسطینی مجاہدین کے ہاتھ لگنے کے بعد گرفتار کیا گیا عملی کی عوام نے اسرائیلی بحری جہازوں کے خلاف یمنی فوت کی کاروائیوں کی حمایت کی ہے نیو یارک میں فلسطین کے حامی مداہرین نے بحر احمر میں یمنی فوت کی کاروائیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے ایران کا کہنا ہے کہ فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے شنگائی توابن تنظیم کا موقف قابل تعریف ہے ایران نے فلسطین کی صورتحال کے حوالے سے شنگائی توابن تنظیم کے سیکرٹی جنرل کے موقف کو قابل تعریف بتایا ہے اسرائیلی سہونی حکومت کا کہنا ہے کہ غزہ کی جاری جنگ میں دو ہزار چار سو ستاسی اسرائیلی فوجی ہلاک اور ضخمی ہوئے ہیں سہونی حکومت کی فوج نے تحفظات کے باوجود پیر کو غزہ جنگ میں ہلاک ہونے والے اپنے فوجوں کے عداد و شمار دوستوں جاری کر دیئے ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پاپ فرانسیس کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں غزہ پر حملے فوری طور پر بند کروانے پر دوستوں تحقید کیئے ہیں ابراہیم رئیسی نے پاپ فرانسیس کے نام کرسیس کی مناسبت سے اپنے پیغام میں غزہ پر حملے فوری طور پر بند کروانے کی ضرورت پر دوست دیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ سہونی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ غزہ کو اپنی حکومت کا دورانیاں بڑھانے کے لیے طول دے رہا ہے غزہ میں دشمن کو بھاری جانی کی مرچکانی پڑی ہے اسرائیلی سہونی حکومت کے صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل اس سے زیادہ جنگ جاری رکھنے کی طوانائی نہیں رکھ سکتا غاسب سہونی حکومت کے صدر اسحاق نے غزہ کی جنگ کے نتیجے میں تل عبید کے لیے پیش آنے والی مشکلات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مشکلات اسرائیل کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں نیو یار ٹائمز کے ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نواز پولیسیوں کے باعث جو بائیڈن کا اگلی بار صدر بننا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ امریکی عوام نے جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل نواز پولیسیوں کو مسترد کر دیا ہے آدھے سے زیادہ عوام امریکی صدر کے مخالف ہیں یمن کی افواج کا کہنا ہے کہ تمام آپشنز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا ملک دشمن کے تمام آپشنز اور تمام ممکنہ مفروضوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے ایران کا کہنا ہے کہ اب اسرائیل سخص جوابی حملے کا منتظر رہے کیونکہ اسرائیل کے لیے اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے یورپ میں معاشی مشکلات اور اقتصادی بہران سے کرسیمس متاثر ہوئی ہے یورپ میں معاشی مشکلات اور اقتصادی بہران نے کرسیمس کو بھی متاثر کیا ہے پاکستان کے شہر کراچی میں اسرائیل مخالف مظاہرہ ہوا ہے ایسے میں جبکہ فلسطینی قوم کی عالمی حمایت کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کے عوام نے شہر کراچی میں اسرائیل مخالف مظاہرہ کیا بلوچ یک جہتی مارچ نے مظاہرین کی رہائی کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں درخواست ظاہر کر دی ہے بلوچ یک جہتی مارچ کے اسلام آباد پہنچنے پر گرفتار ہونے والے شرکوں کی رہائی کے لیے شرکہ کی رہائی کے لیے درخواست ظاہر کر دی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ